حلیلویہ پرمیشور آپ کے لئے ایک نیا مارک بنانے جا رہا ہے پرمیشور آپ کے لئے پر سب کچھ دینے جا رہا ہے پورا کرنے جا رہا ہے اور ساتھ آپ کو تیار کرنا جا رہا ہے ایشیو مسیح کے سامردھی نام میں آج کی وچن اور پراتنہ کو سننے کے لئے اور پراتنہ کو گرانٹ کرنے کے لئے ہر ایک ایک جن تیار ہو جاؤں کیونکہ آج کے وچن اور پراتنہ میں پویترہ آدمہ کو ٹچ کرنے جا رہے ہیں آگ کے بندھن ٹوٹنے جا رہے ہیں آگ کے لئے سیم نہیں رہنے والی ایشیو مسیح کے سامردھی نام میں حلیلویہ پرمیشور مسیح کی تعریف ہو دھنیوا دیش آج کا وچن جو سچ وچوئے عدود اور رونا کھا ہے آج کی پراتنہ کے دورہ آپ کے ایک شاپ بندھن ٹوٹنے جا رہے ہیں حلیلویہ پرمیشور مسیح کی تعریف ہو اس لئے ہر ایک جن تیار ہو جاؤں پرمیشور کی پستیتی میں آئے پرمیشور کے نکر ٹائم آج کا یہ ایسے ہیں جو پراتنہ نہیں سننا چاہتے ہیں آٹائنگ کا نہیں کرنا چاہتے ہیں حلیلو اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ نہ کریں کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ پراتنہ سنے گی سنے گا وچن سنے گا سنے گی تو یہ آج اجاد ہو جائیں گی ہر ایک شاپی چیزوں سے پرمیشور کی نکر ٹانہ ہے تاکہ آپ کے جیون میں جو شاپی چیزیں ہیں جو آپ کے لائف میں کام کر رہے پیڑی در پیڑی در کام کر رہے شاپی چیزیں وہ آپ کے لائف سے جانے والی شاپی چیزیں کی سمرتھی نام میں تو آج تیار ہو جائیں ہر ایک شاپی چیزوں سے اجاد ہونے کے لئے ہالیلویہ آج ہر ایک جن اپنے آپ کو سننڈر کرے پرمیشور کی نکر ٹائم ہالیلویہ کیونکہ ہمارا پرمیشور عدبود اور سمرتھی اور وہ مخان پرمیشور ہے پرمیشور مسیح کی تاریف وہ دھنے والیشور یشور مسیح آج آپ کے جیون سے ہر ایک شاپی چیزوں کو نکالنے کے لئے آئے ہے آج دیکھیں آج آپ کے لائف میں کیا چیزیں شاپی تھے کیا چیزیں ابھی شاپ ہیں ہالیلویہ پرمیشور مسیح کی تاریف یشور مسیح آیا ہے آپ نے آپ کو دے دیا ہے تاکہ آپ کے جیون سے ساری شاپی چیزیں نکل جائیں جب تک اپنی جیون سے جب شاپی چیزوں کو ریموو نہیں کروگے وہ شاپ آپ کے لائف میں بنا رہے گا ہاں یا نہ پرمیشور کی تاریف جو شاپی چیزیں ہیں جبکہ لائف میں ابھی شاپ ہے جو صحیح نہیں ہے اس کو آپ کو نکالنے کی جرورت ہے آج اس چیزوں سے اجاد ہنے کی جرورت ہے آج آپ بول رہے ہیں بیماری کیوں نہیں جا رہی ہے یہ شاپی چیزیں ہیں آج آپ بول رہے ہیں کہ ابھی تک میرے لائف میں کوئی بلیسنگ نہیں آ رہی ہے یہ شاپی چیزیں ہیں دشتہ آتما ٹیکس کر رہے ہیں بندھن آج بھی آپ بندھنوں میں پڑے ہوئے ہیں پھراتنا میں سنگتی بھی کرتے ہیں لیکن آپ کے لائف میں کچھ بات نہیں بل رہی ہیں وہ کیا چیزیں ہیں آپ کے لائف میں شاپی چیزیں ہیں آپ کو شاپی چیزوں کو ہٹانا پڑے گا ہالیلویہ اس لئے جب آپ بولو کہ پہاڑوں سے کہو کے باتیں کرو گے کہ اکھڑ کے اس سمدر میں لگ جا تو آپ کے لئے ہو جائے گا اشیو مسیح کے سامرتی نامے کتنے کو سمجھ میں آ رہا ہے آج آپ کہیں گے پہاڑ سے باتیں کریں گے بولیں گے اکھڑ جا اور سمدر میں لگ جا تو آج مسیح میں پیوہیوں بہنوں آج آپ کے لئے ہونے جا رہے ہیں اشیو مسیح کے سامرتی نامے اور وہ کیا چیزیں وہ شاپی چیزوں کو ہٹانے جا رہے ہیں اشیو کے سامرتی نامے تاکہ آپ کے راستے کھل جائے مارگ کھل جائے بندن ٹوٹے اشیو کے سامرتی نامے ہلیلویہ تو کتنے لوگ تیار ہیں آج آپ کو آج ایک شاپی چیزے سے چھوٹ کارا پانے کیلئے کئی بار آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے میرے جیون میں نقصان ہی نقصان کیوں ہو رہے ہیں ہانی ہی ہانی کیوں ہو رہے ہیں اور ایون کئی لوگوں کے پریوار میں death spirits بھی کام کر رہے ہیں خالی لوگ بیماری کی آتما کام کر رہی ہے دشتہ آتما کام کر رہی ہے آپ کے لائف کو trouble دی رہی ہے problem create کر رہی ہے پریشان کرواری ہے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ بولتے ہیں کہ مجھے اتنا گصہ کیوں آتے ہیں میں پتہ نہیں اتنا لڑائی جھکڑا کیوں کر جاتا ہوں کیوں کر جاتی ہوں کیوں مجھ سے بھلا بورا میرے موں سے نکل جاتا ہے یہ شاپ آپ کے لائف میں کیا ہے یہ شاپی چیزیں ہیں وہ اٹیکس ہیں اور آپ کو اس سے اجاد ہونے کے لئے آپ کو یہ شکی کریوانہ ہوگا اسے جب ہم پڑھتے ہیں Galatians chapter 3 verse 13 میں گل لاتیوں کے کتاب تین ہے تیرے وچن میں دیکھتے تو وہاں پہ لکھا ہے مسیح نے جو ہمارے لئے شراپیت بنا ہمیں مول لے کر وعبستہ کے شاپ سے شڑایا کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی کارٹ پر لٹکایا چاہتا ہے وہاں شراپیت ہیں ہلیلویہ پربیشو مسیح کی تاریف و دھنیواد یہشو اس لئے یہشو مسیح کیا بنا شراپیت بنا تاکہ آپ کے شراپ کو پوری طرح سے توڑ سکے دیکھو کتنا یہشو مسیح آپ سے پریم کرتا ہے کتنا جادہ پرمیش آپ سے پریم کرتے ہیں اس لئے یہشو مسیح کو کلوری کرسکی سجا دی گئی تاکہ آپ کے جیوان سے کیا کر سکے پرمیش ہر ایک شاپیت چیزے کو اسے آپ کو اجاد کر سکے ہلیلویہ پربیشو مسیح کی تاریف و پربیشو مسیح کا دھنیواد ہو کتنے کو سمجھ میں آ رہا ہے ہاں یا نہ مسیح میں پریمہ گیاں پہنو آج پرمیش آپ کو ہر ایک شاپی چیزے سے اجاد کرنا چاہتے ہیں ہلیلویہ وہ کرس وہ جو کرس آپ کے لائف میں ہلیلویہ کیا ہے کرس ہیں ابھی شاپ ہیں شاپی چیزے ہیں جبکہ لائف میں کام کر رہی ہیں اور آپ اسے اجاد نہیں ہو پا رہے ہیں پرمیشوہ آج آپ کو ان سارے چیزے اجاد کرنا چاہتے ہیں ہلیلویہ وہ آپ پر انگرہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو چھٹکارہ دینا چاہتے ہیں آمین ہلیلویہ پربیشو مسیح کی تاریف و پربیشو مسیح کے دھنیواد ہو شاپی چیزے جبکہ شاپ والی جیزے ہیں آج آپ کے لائف میں نہیں ہونی چاہیے ہلیلویہ اور تب آپ آششید جیون آنندی جیون جی سکیں گے جو کہ پرمیشوہ ان چیزوں کو پرسند نہیں ہوتے اس لئے بچن کہتا ہے بیوستہ ویران ساتھ دیکھے کتاب میں ہم پڑھتے ہیں پرمیشوہ کے بچن میں دیکھتے ہو لکھا ہے پھر ان کے دیوتا کہ خودی مورتی تم آگ میں جلا دینا جو چاندیا سونا ان پر مڑا ہو ان کا لالچ کر کے نہ لے لینا نہیں تو تم اس کے کرن فندے میں فسے گا کیونکہ ایسی وستہ اس تمہارے پرمیشوہ اور یووہ کے دسٹر میں گھرڑی تھے اور کوئی گھرڑی تو وستہ اپنے گھر میں نہ لے آنا نہیں تو تو بھی اس کے سمان نشت ہو جانے کی وستہ اٹھہرے گا اسے ستناش کی وستہ جان کر اسے گھرڑا کرنا اور اسے قدابی نہ جاننا کیونکہ وہ اشد وستہ ہے ہلیلویہ پرویشو مسیح کے تعریف و دھنیواد یہ ایسیو کیا ہے اشد چیزیں ہلیلویہ جب پرانا نیم میں دیکھتے تو پرمیشہ کہتے ہیں یہ اشد چیزیں ہیں آج ہمارے لائپ میں بھی اشد چیزیں ہیں ہلیلویہ بہت سارے لوگوں کے لائپ میں بہت سارے چیزیں آگئی ہیں پرابلم میں فضق ہے نکل نہیں آ پا رہے ہیں باہر نہیں آ پا رہے ہیں وہ شرابی چیزیں اپنے لائپ میں آپ کے گھروں میں پیڑی در پیڑی در وہ شراب بنا ہوا ہے اور وہ ٹوٹ نہیں رہا ہے وہ جان نہیں رہا ہے کئے لوگ جھاڑ فکروا رہے ہیں کئے لوگ ہاتھ دکھوا رہے ہیں کئے لوگ ٹونا ٹٹکا کروا رہے ہیں منتر فکروا رہے ہیں پر کچھ بھی اثر نہیں یہ سارے بے اثر ہیں یہ سارے نشٹ ہو جائے گا سب کچھ برواد ہو جائے گا کچھ نہیں بچے گا خالیلویہ کیونکہ ایک ہی پرمیشور ہے اس کا نام یہشو مسیح ستی ہے مارک اور چیون ہے اور وہ ہی آپ کو شراب سے اجاد کر سکتا ہے اور کیوں اجاد کر سکتا ہے کیونکہ یہشو مسیح آپ کے لئے شراب پید بن گئے اس لئے اس کو کلوری کروز پر چرا دیا گیا حیثہ یہشو مسیح کے در آپ کے ہر ایک شراب ٹوٹ سکتا آپ کے فائننشل سراب چل رہی ہے آپ کے پریوار میں شراب چل رہا ہے ابھی شراب ہے حلیلویہ اور یہشو مسیح توڑ سکتے ہیں اور کب ٹوٹیں گے جب آپ پورے مند سے یہشو کے پاس آئیں گے جب اشد وستو اپنے جیون سے نکالیں گے اشد چیزوں کو اپنے دور سے جیون سے ہٹائیں گے گوشنائے کریں گے پراتنا میں کہیں گے اپنے آپ کو سندر کریں گے اور بولیں گے پرمیشور مجھے ان سب سے اجاد کر مجھے معاف کر دے مجھے شد کر دے مجھے پاویتر کر دے آپ اب پھر سے میں ان باتوں میں نہیں جاؤں گا اور نہیں جاؤں گے پھر سے اچھے پن میں نہیں لگوں گا پھر سے گلت کام میں نہیں جاؤں گا پھر سے ان چیزوں پہ نہیں جاؤں گا نہیں جاؤں گے اور تب پرمیشور آپ کو اجاد کریں گے اسی مسیح کے سمرتھی نام میں حلیلویہ کیونکہ پرمیشور آپ کو کراندش کی اور مطلب ایک وائدہ کی ودیش کی اور لے کر جا رہے ہیں حلیلویہ پرمیشور مسیح کے تعریف وہ دھنی وائدیشور اسے آج آپ کے لائپ میں کیا گلت چیزیں ہیں پرمیشور کہتے ہیں کہ ان سبھی چیزوں کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا گلت چیزوں سے کو چھوڑنا پڑے گا جبکہ من میں گلت چل رہے ہیں وہ جو ابھی شاپ ہے جو شاپی چیزوں کو آپ لے کر گھوم رہے ہیں آج کیا کر رہے ہیں ہم گلت چیزوں کو اپنے جیون میں لے کر گھوم رہے ہیں اس لئے وہ شاپی چیزیں بنی ہوئی ہیں اس لئے آپ کے بندن نہیں ٹوٹ رہے ہیں اور آپ کے دراستے نہیں کھول رہے ہیں حلیلویہ جب شمشون کے بارے میں دیکھتے ہیں اور جب جو پاور شکتی تھی وہ اس کے سیر پیرتی بال میں تھی اور وہ کس کے سوات کیسے گھوم رکھ کیسے جاتا تھا وہ پڑی پاور کے ساتھ جاتا تھا اسی طرح سے آج ایک وشواسی یا پھر آج ایسے لوگ پاپ کے ساتھ جا رہے ہیں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں بات کر رہے ہیں وہ کہیں بھی چلے جاتے ہیں کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں کچھ بھی بات کر لیتے ہیں کچھ بھی کہتے تھے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ رہی ہیں حلیلویہ اور وہ کچھ چیزوں کو لے کر گھوم رہے ہیں شاپی چیزوں کو لے کر گھوم رہے ہیں اسے شاپ آج ان کے لائپ میں بنی ہوئی ہے وہ جانے کا نام نہیں لے رہی وہ ٹوٹ نہیں رہی ہے لیکن یہیشو مسیح آج آپ کو اجات کرنے کے لیے آئے ہیں اسی وقت پمیشے کے وچن کے دورہ آپ کے جیون سے ہر ایک شاپی چیزیں چھوڑ کر جائے ایشو کے نام میں ونج سے چلا رہا ہے اس کو بھی وہی بیماری تو آپ کو بھی وہی بیماری ہو گئی ہے اس کے بھی وہی بیماری اس کے بھائی کو بیماری اس کے بچے کو بھی بیماری یہ کیا ہے یہ شاپی چیزیں ہیں حالیلویہ جو ایک سادھا انسان نہیں توڑ سکتا پرمیشور کے جو سنتان ہے حالیلویہ جو پرمیشور کے لوگ ہیں وہ توڑ سکتے ہیں اس لئے آپ کو آج پرمیشور کا بننا ہے پرمیشور کی نکٹانا ہے اب آپ کو سرندر کرنا ہے اور اپنے جیون ییشو کو دینا ہے حالیلویہ ہرے پاپ پر فتح پانا ہے اور جیوانت ہونا ہے اور پرمیشور آپ کو آجات کریں گے وہ شاپی چیزیں اپنے لائپ میں نہیں دکھائیں گی دے گی سب وہ شاپی چیزیں ہیں اب اس کو تھرائڈ ہے تو اس کو بھی تھرائڈ ہو گیا حالیلو اس کے دادا کو تھا پھر اس کے پاپا کو گیا پھر پاپا کے بعد اس کے بیٹے کو گیا اس کے بیٹے کے بعد اس کے بچے کو گیا اس کے بچے کے بعد اس کے بچے کو گیا یہ کیا ہے یہ شاپی چیزیں ہیں جیسے شیگر ہیں جیسے اور بھی بیماری ہیں جیسے اور بھی پروبلمس ہو سکتی ہیں حالیلویہ پرویشیو کی طرح اس کا گھر نہیں بسا تو اس کا بھی شیطانی گھر نہیں بسنے دیا یہ سب شراب ہے آپ کے گھر میں جو چل رہی ہے حالیلویہ اس کا بزنس کو بند کر کے رکھا تو آپ کا بھی بزنس کو بند کر دیا اس کا کام کو روک دیا اس سمجھے تا آپ کا بھی کام کو اسی ایج میں اور اسی سمجھ میں وہ روک دیتا ہے حالیلویہ اسی موڑ پر پہنچتے ہیں اور اسی سے ہمیں رک جاتا ہے پھر آپ کو یاد آتا تھا ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا جسے ایسا ہی میرے ساتھ ہوا ہے یہ کیا ہے یہ شیطانی آٹھا یہ شرابی چیزیں ہیں آپ کو ان سبھی چیزیں سے آجاد ہونے کی جو رہت ہے باہر آنے کی جو رہت ہے اسے پمیشے کے وجہن کے تھے ساری شرابی چیزوں کو چھوڑنا ہے عشد چیزوں کو چھوڑنا ہے اور من زیرانہ ہے اور یشیو کے پاس آنا ہے آئیے اپنے آپ کو سرنڈر کریں بولو آج سے میں شرابی چیزوں میں نہیں رہوں گا گرہ چیزوں میں نہیں رہوں گے اپنے آپ کو سرنڈر کریں پمیشے کے نکٹ آئے بولا پمیشے مجھے معاف کر دیجئے اپنے لہو سے مجھے دھو دیجئے مجھے شد کر دیجئے ہلیلویہ یہ شرابی چیزیں کیا ہے آپ کے لائے پہنے پر جو باتیں منوشے کے مو سے نکلتی وہ کیا ہے اس کے مند سے نکلتی وہی اسے اشد کرتی ہے کیونکہ بریے بھی چار ہتیاں وہی بھی چار چوری چھوٹی گواہی نیندہ ہردے سے ہی نکلتے ہیں اور یہی منوشے کو کیا کر دیتے ہیں اشد کر دیتے ہیں شاپی چیزیں ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ سے وچتے ہیں میں پاپ ہی نہیں ہوں اور پاپ سے مند نہیں فیرانا چاہتے آج آپ کوئی بھی ہو بڑے آفیسر ہو بڑے اونچے پت پر بیٹھے ہو لیکن پھر بھی آج آپ کو پرمیشہ کی نکٹ آنا پڑے گا من سیرانا پڑے گا یہ شکی کریب آنا ہوگا اور تب پرمیشہ کو اجاعت کریں گے آتے بندھن ٹوٹیں گے آپ کے لائک سے شاپی چیزیں جائیں گی وہ شاپی چیزیں جو جو بیماری آپ کے لائپ میں کام کر رہی وہ چھوڑ کر جائے گی یہ شکی نام میں اور آپ کے لائپ بلکل بھی سیم نہیں رہی گی آئی اپنے آپ کو سنٹر کریں پراتھنا میں جائیں گے لیکن پراتھنا میں جانے سے پہلے ہم چھوٹی گواہی کو سنیں گے اور اس کے بعد میں آپ کے لئے پراتھنا کروں گی پاسٹو جی کو جائے مسیح کی ساری کلیسیا کو جائے مسیح کی اور میں پربو کا دانیواد کرتا ہوں کہ پربو نے مجھے آج اس جگہ پہ گواہی دینے کا موقع دیا بہت سارے لوگ ہماری جیونوں میں بہت ساری گواہی ہیں بہت سارے لوگ گواہی دینے سے کتر آتے ہیں مگر میں ایک ہی بات بولتا ہوں جب ہم ایک گواہی دیتے ہیں تو پرمیشن ہماری لائف میں کتنی گواہیوں کو کھڑا کرتا ہے مجھے چار سال ہو گئے اس منسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے اور خدا نے lot of blessing میری لائف میں دی ہیں اور میں پربو کا دھنیواد کرتا ہوں جب پاسٹو جی صبح کی پریئر کے دوارہ شام کی پریئر کے دوارہ prophetic word دیتے تھے declaration کرتے تھے گوشناؤں کو کرتے تھے تو ہم ساری گوشناؤں کو اپنے لیے receive کرتا تھا اپنے بچوں کے لیے اپنی family کے لیے میں receive کرتا تھا وہ سچ مچ میں پرمیشن نے ان prophetic words کو اور اس گوشناؤں کو پرمیشن نے ہماری زندگی میں پورا کیا پاسٹو جی نے بولا جن کے بچے job ڈونڈ رہے ہیں ان کو job نہیں مل رہا jobless ہیں پرمیشن ان کو job کے ساتھ bless کرنے جا رہے ہیں government job کے ساتھ تو ابھی میرے بیٹے نے ابھی course کری رہا تھا ابھی recently اس نے سالوہ plus two کیا اور جیسے اس نے apply کیا میں نے کہا پاسٹو جی نے prophetic word دیا ہے کہ آپ government جو آپ کے بچے government job کے ساتھ bless ہونے جا رہے ہیں جیسے میں اور میری wife نے receive کیا سچ مچ میں پرمیشن نے عدبود کام کیا میرے بیٹے نے جیسے apply کیا اس کا number آ گیا number آنے کے بعد ان لوگوں نے پھر بھی objection لگایا letter واپس چنڈی گڑ گئی وہاں سے objection ہٹ کے دوبارہ اس کا نام job کے لیے select ہوا اس کی selection ہوئی سچ مچ میں پرمیشن کی داسی کے کہہ ہوئے word میرے بچے کی لائف میں پورے ہو میں پرمیشن کا دھنیواد کرتا ہوں اور دوسری گواہی میرے چھوٹے بیٹے کی ہے اس کا نام ابھی شیخ جلدی آؤ یہ ابھی شیخی اپنی گواہی کھول دے گا کہ پرمیشن نے کیسی اس کی آنکھوں کو شکے چنگا کیا جب پاسٹری بولتے تھے کہ خدا آپ کے بچوں کو چھو رہے وہ چنگائی حاصل کر رہے ہیں تو میں نے اس بچے کے لیے receive کیس کی آنکھوں کی پرابلم تھی یہ لکھ نہیں پاتا تھا اور سچ مچ خدا نے عدبود کام کیا اس میرے بیٹے کی لائف میں اب یہ لکھنا شروع ہو گیا سچ مچ میں پربو نے عدبود اپنی داسی کے دوارا پربو نے پرمیشن سے جھوڑا ہوئے پرمیشن اس کو ابینڈنس بلیسنگ دینے جا رہا ہے آج جو داسی آج جو پربو کی داسی بچن دینے والی پربو کے ورڈ آپ کو دینے والی آپ کی لائف میں سو گنا کارے کرنے والے ہیں آج جیسے آپ آئیں ویسے جائیں گے نہیں ابینڈنس بلیسنگ آپ کا انتظار کر رہی ہیں خالیلویہ ان کے لائف میں جو گواہی آئیے آسان طریقے سے نہیں آئیے یہ پرمیشن کا کام بھی کرتے ہیں سیوہ کرتے ہیں ہیڈن طریقے سے کرتے ہیں اور اس کو ریزلٹ پرمیشن کو دے رہا ہے اور سیوہ تو کرتے ہی ہیں اور ان کے گھر والے سارے ویرو دین کے اب بتاؤ کہ پاپا نے آپ کو مار کے گھر سے باہر نکال دیا تھا وہ بتاؤ یہ بات بتانا جلوری ہے خالیلویہ ایک سمیں میری لائف میں ایسا آیا میرے فادر نے ایک ہی ورڈ بولا بیٹا دیکھو ہم آنے جاتی لوگ ہیں تو پربو یہشو کو مانتا ہے وہ کرسچن کا گروہ ہے اگر تو یہشو کو مانے گا تو میرے گھر میں تیرے لئے کوئی جگہ نہیں ہے اب تمہیں چوز کرنا ہوگا یا تو یہشو کو چننا ہوگا یا پھر ہمیں چننا ہوگا اس وقت سچ مچ جب ایسا سمیں ہماری لائف میں آتا ہے تو خدا عدبود کام کرتا ہماری لائف میں اگر ہم پربو میں آڑی اور کھڑی رہتے ہیں بینا ڈر کے ہم پربو کے لئے اپنے موں کو کھولتے ہیں تو پرمیشور کا ہاتھ ہمارے اوپر ہوتا ہے سچ مچ میں میں نے ایک ہی بات بولا پاپا میں یہشو کو کسی قیمت پر چھوڑنے والا نہیں ہوں وچن میں لکھا دیکھو اور چکھو پربو کیسا بلا ہے میں نے دیکھا بھی اور میں نے چکھا بھی اب میں کسی حالت پر پربو کو چھوڑنے والا نہیں ہوں کتنے ویروڈی کتنی ڈینومینیشنز میرے پاس آئے کتنے لوگ میرے پاس آئے انہیں ایک ہی بات بولا اگر یہشو کو ماننا ہے تو بیٹا ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں تو ہمارا ہندو بھائی ہے تو کیا کرتا کہاں جا رہا ہے تیرا یہ کام نہیں ہے تو اپنے جہاں بھی مانتا اسی کو مان یہ تیرا گروہ نہیں ہے میں نے ایک ہی بات بولا سچ مجھ میں بھائی مجھے ایک بات بتا دو اگر کوئی مر کر تیسے دن جی اٹھا اور جندہ سورگ میں اٹھایا گیا تو جاؤ میں اس کو چھوڑ کر یہشو مسیح کو چھوڑ کر ان کو مانوں گا مگر درطی کے اوپر سوائی پربو یہشو مسیح کے کوئی بھی جندہ سورگ میں اٹھایا نہیں گیا تو سچ مجھ میں خدا نے عدبود کام میری لائے انکہ فادر نے ان کو گھر سے باہر نکال دیا گھر سے باہر نکالا میں نکل گیا چھوڑ دیا اور خدا نے نئے گھر سے بلس کیا مجھے ہر چیز ڈبل کر کے جیسے عیوب کی لائیف میں پربو نے کام کیا ویسے میری لائیف میں پربو نے ڈبل 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 چیزیں میری لائیف میں دی آپ یہ بتاؤ آپ کے جو فادر نے آپ کو نکالا تو میں ہر بار آپ کو ایک بات بتاتی ہوں میں آگے دیکھوں ہلیلویہ اور یہ بتاتی ہوں جو بھی آپ کے لائیف میں ہو رہا ہے وہ آپ کے بھلائی کے لئے ہوتا ہے ان کو گھر سے نکال دیا گیا انہیں نے دیکھو گھر سے نکالا تو کیا تیار ہو گیا گواہی تیار ہو گیا گواہی تیار ہو گیا اور اس کے بعد ان کے پاپا کو واپس آنا پڑا ہلیلویہ وہ نفرت کرتے تھے ان سے پریم نہیں کرتے جا تجھے کچھ نہیں تُو کا کہتے تھے لیکن جب ان کے پیتا جی بیمار پڑھے تو سیوہ کرنے کے لئے کون آیا میں آگے ہوا یہی ہے میں نے اپنے اندر سے مسیح کو درشایا جو مسیح کا پریم میری اندر تھا میں نے اپنے ماں باپ سے نفرت نہیں کیا میں نے اپنے اندر سے مسیح کو جب دکھایا تو پرابو نے عدبود کام کیا میرے فادر ٹھیک ہو گئے آج میرے فائدہ بائبل پڑھ رہے ہیں آج میرے فادر نے اسی ویک میں میرا ورڈے تھا میرا جسمانی بڑھے تھا میرے فادر نے ساری پروپٹی میرے نام کر دی ہالیلویا میرے بات سنو یہ ایک چھوٹی سی گواہی دے رہے ہیں آپ ان کے بارے میں تھوڑے ہی جانتے ہو ان کے پیتا جی نے بولا تو جیزس کو مانتا ہے جا تیرے کو کچھ نہیں ملے گا کچھ نہیں دوں گا میں تجھے مجھے بھی کچھ نہیں چاہیے میرے پیتا کے پاس سب کچھ ہے آمین اب میرے فادر ہے مجھے آپ کی سیوہ کرنا ہے بیمار پڑے انہوں نے سیوہ کے بینہ لالچ کی بینہ سوارد کہ آج لوگ کیوں سیوہ کرتے ہیں بتاؤں مجھے سوارد کے سمپتی چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے لیکن انہوں نے کیسی سیوہ کی مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ دو تو ابھی ٹھیک ہے نہ دو تو ابھی ٹھیک ہے پر پرمیشو نے ان کے فادر کے من کو بدلا اور سب کچھ آپ کے سامنے گواہی ہیں اور پرمیشو نے کار کے ساتھ بھی بلیس کیا ہر ایک گواہی ان کے لائپ میں آ چکی ہے سب کچھ پرمیشو نے دے دیا ہے اور خوشی کی کیا بات بتاؤں میں پرمیشو نے ان کے بچے کو گورمن جاپ کے ساتھ بلیس کر دیا ہالیلویہ تو سبیچن جو اور سے تانیبہ جائے اس گواہی کے لئے پرمیشو کا دھنیباد کریں مین پوائنٹ یہ ہے یہ کبھی روپتے نہیں ہیں کبھی تھکتے نہیں ہیں وہ سیوہ کرتے جاتے ہیں چاہے کتنا ویرودی بولو مارنا ہے تو مار دیں لیکن میں یہیشو کو نہیں چھوڑوں گا ہالیلویہ ان کے گھر میں بھی کتنے لوگ جو ویرودی ہیں وہ آئیں بہت دھمکی دے دے کے جاتے ہیں ان کو گھر پر بہت زیادہ ہالیلویہ یدی تو نہیں چھوڑے گا تو ہم ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے بہت زیادہ لیکن دیکھو پرمیشہ کیسے کام کرتا ہے کیسے پرمیشہ چھوڑاتا ہے کیسے پرمیشہ کہ گھر کے لوگ وچن میلے کہ تمہارے گھر کے لوگ تمہارے ویرودی ہوں گے جیسے میں آپ کو ہر بر بتاتے ہیں اندکار جوتی کا اندکار کے ساتھ کیا مل جوڑے وہ سچ بات ہے ایکچلی وہ ویرودی نہیں ہے وہ آپ کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں آپ کو سٹرونگ کرنے کا کام کرتے ہیں اور وہی ایک پرک ہو دی اور اس میں آپ کو اڑیر کھڑے رہنا ہے اور اسی سمیں پرمیشہ کو جانچتا ہے کیسے سمیں آپ کتنا پریم دکھا رہے ہو وچن کہتا ہے کہ اگر تم اپنے پریم کرنے والوں سے ہی پریم کرو تو کون سا بڑا کام کرتے ہو دنیا ساری ایسا ہی کرتی ہے جب سے نفرت کرے اس سے ایک بار پریم کر کے دیکھو تب وہ بڑا کام ہوتا ہے ہلیلویا اس کے بھائی کے لئے دھنیواد کریں گے آپ نے اپنے کو سنڈ رہ کریں سبھی چند اسی وقت میں پرات نہ کرتی ہوں جو شرابی چیزیں آپ کے لائپ میں کام کر رہے ہیں پیڑی در پیڑی در پیڑی در پرابلم سے بیماری ہے اس کو ہوا پھر اس کو ہوا ڈیتی سپیرٹس کام کر رہے ہیں کام رک گیا اس کا بھی کام رک گیا اور آپ کا بھی کام رک گیا وہ بھی کر جائی تھے تو کہ دادہ کر جائی تھا کہ پاپا کر جائی وہ آپ کر جائی ہو گئے وہ آپ کے پرداتوں کے بیمار تھے وہ اسی بیماری سے وہ بھی بیماری تھے وہ بھی بیماری بیمارے اب آپ کو بھی وہی پرابلم آ گئی ہے یہ ساری شرابی چیزیں ہیں ہالی ونش کے شراب آپ کے اوپر ہیں ہالیلوئیہ آپ کے جیون میں ابھی بھی جو شرابی چیزیں لکاب کر رہی ہیں ابھی بھی آپ کے پاس کوئی بیٹی کی آشش نہیں اس کے پاس بھی نہیں تھا اس کے پاس بھی نہیں تھا اور آپ کے پاس بھی نہیں ہے اسی وقت ہم پراتھ نہ کرتے ہیں ہر ایک شاپی چیچے چھوڑ کر جائیں ہر ایک شاپی چیچے چھوڑ کر جائیں ہر ایک دوشتر شکتی کو ہر ایک دوشتر شکتی کو ہر ایک شاپی چیچے اشد چیچے غلط باتیں جھوٹی ہر ایک چیچے جو آپ کے لائے پہ چھوڑ کر جائیں ونش کا شراب جو چل رہا ہے ونش میں کی جو پرابلم ہے ایشو کے نام میں اچات ہو چاہے میں براہت نہ کرتی ہوں آپ کے جیون میں آپ کے پریوار میں آپ کے خاندان میں ابھی بھی کوئی بی بائی کی نا بلیسنگ ہے یا پھر بی بی گرل کی کوئی بلیسنگ نہیں ہے اسی وقت شاپی چیچے چھوڑ کر جائیں ہر ایک جو پرابلم ہے ہوگی بلیسنگ کرتی ہوں جو پرابلم ہے آپ کو بھی ہو گئی ہے ایسی بیماری کو میں خاتمہ کرتی ہوں ہر ایشو مسیح کے سامر دی نام میں جا دو جائیں پرابلم شو اور اچات کی اور جو پہلےٰی کے ساتھ کھڑا کر ایشو کی سامر دی نام میں خلق جو شاپی چیس آپ کے لائپ میں چل رہا ہے آپ کے پریوار میں چل رہا ہے آپ کے بزنس میں چل رہا ہے کے گھرانے میں چل رہی ہے یہ ایشیو مسیح کی سامرتی نام میں جائے ہولی گوست فائیر 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 بامشری کے آتماں اترے آگ اترے بندر ٹوٹے رکشاپی چیزیں اسی وقت بھسم ہو جائے جل جائے اور ختم ہو جائے ایشیو مسیح کی سامرتی نام میں آگے لے بدل جائے ایشیو کی سامرتی نام میں میں پراغت نہ کرتی گندیات میں دوسرات میں تیرے کوئی ادھکاری ایشیو سامرتی نام میں جائے ہر ایک شاپی چیزیں چھوڑ کر جائے ایشو مسیح کی سامرتی نام میں آقا پریوار بچائے جar ایشیو کے سامرتی نام میں بڑے دعال کی گھوشنہ کرتی ہیں ایشیو مسیح کی سامرتی نام میں پراغت دیا کر او شروع جہاں بھی جاتے ہیں ان کے ساتھ رہنا پراغت خالیلویا تنیواد یہ ایشوا ہے ایک شلڈر کے درد کی پرومن سے اجاد ہو جائے اسی وقت پیر کی درست کی پرامل سے اجاد ہو جائے خولیگوز فائر میں پراہت نہ کرتی ہر طرح کی پیٹ درست سے کرونک پیٹ درست سے اجاد ہو جائے کرونک بیماری سے اجاد ہو جائے پرانی سے پرانی بیماری سے اجاد ہو جائے شمسی کے سامرتی نام ہے خولیگوز فائر میں پراہت نہ کرتی گپتی روک گپتی بیماری سے بھی اجاد ہو جائے ہر طرح کی ارتھرٹیس کی روک سے خولیگوز فائر فائر اجاد ہو جائے شیو مسیح کے سامراتی نام میں چنگے ہو جائیں پرابوشو اور بدل دی چھے اسی وقت تک کہ بندن ٹوٹو اور اجاد ہو جائیں گلے کی درد سے اجاد ہو جائیں شولڈر کی درد سے اجاد ہو جائیں پیٹ کی درد سے اجاد ہو جائیں ہیر فال پرانگ پرابلم سے اجاد ہو جائیں میں پراب تک کرتے چھوٹ کارا دے چنگائی دے پرمیشہ تیرے کوڑے کھانے کے طرح چنگے ہو چکے تیرے لہو میں جیوان ہے بندن ٹوٹو اور اجاد ہو جائیں دوسرے شکتی کو مٹھانتی شیو مسیح کے سامراتی نام میں جائیں پرمیشہ کی شاپ ہمیشہ کی مرجیہ اس کے جیوانے پورے شیو مسیح کے سامراتی نام میں ہم بلیس کرتے ہیں پرمیشہ پیتا بزنس کے راستے کھل چکے شیو مسیح کے سامراتی نام میں ہر ایک بندن ٹوٹ چکے شیو مسیح کے سامراتی نام میں پرابو نے بلیس کر دیا را جاک کر دیا ہم تیرہ دھنیا واد کرتے ہیں بڑی گواہی کے ساتھ کھڑا کرتے ہم دھنیا واد کرتے ہیں سینہ نو کہوپ اپرمشہ ہم تیرہ دھنیا واد کرتے ہیں اپڑی مہینہ سے وہ ہم تیرہ دھنیا واد کرتے ہیں سارے پراثنے کو سننے دھنیا واد کرتے ہیں میں پراثنے کرتے رکھیں روگ ہر طرح کی پھplaying سردی خان سری بکھار نیمونیاں ملیریاں ایشی کے ساملتی را Milان ہماری کے سپریٹ چھوٹ کر جائے ہر طرح کے فلو جو چل رہی ہے شمسی کے ساملتی نام میں جائے بریتھنگ کی پرولم سانس لینے کی دکت جن کو ہو رہی ہے شکن نام میں چھنگے ہو جائے جو چلنے ہی پاتے شکن نام میں چلنے لگے جو اٹھ بیٹھ نہیں پاتے اٹھنے بیٹھنے لگے کھڑے ہونے لگے شکن نام میں میں پراہت نہ کرتی پر وہ کھڑا کرتے کھڑا کرتے چھنگائی دے شمسی کے ساملتی نام میں پرمیشر اپنے چھ اپنے چھوٹ کر رہے دی دیا دھنے بات کرتی جن کو دوسرات میں ایک اٹیک ہورے بھار بھار ہولیگوز فائر 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 تیرے کرو جائے تھے کارنی شمسی کے ساملتی نام میں چائے چاہیے چاہیے شمسی کے ساملتی نام میں پر پرمیشر اپنیشو کی مرجی پوری اور گواہی کے ساتھ کھڑا کر ایشو کے لہو میں کور کرتی ہے دھنے بات یہ سر اپراتنہ کو سنیے دھنے بات کرتی پرمیشر اپنے چھنگرہ دے اور شانتی دے تسلیتیں پرمیشہ ہے کہ جنوں کو جیتے ہیں فورن کنٹری تھی دیکھنے بلیس کرتے حالیلویہ کو ڈاکیمنٹ پیپر کو بلیس کرتے جو اکیے لے رہتے ہیں جن کے من میں غلط ویچار آرہے ہیں ہولی گوز فیر ایشو مسیح کے ساملتی نام میں جائے نیگٹی تھوٹ بورے ویچار چھوڑ کر جائے ایشو مسیح کے ساملتی نام میں میں پر آتنا کرتا ہوں ایک جات کر پرمیشہ پیتا حالیلویہ دھنیواد ایشو ہر طرح کی روک ہر طرح کی مہاماری کو بہتھار دیشو مسیح کے ساملتی نام چاہتے جائے اور پیتا 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 تمہیں گے تعریف کرتی ہوں پرمیشہ آپ کاغمن بہت نیکٹس کر تیار کرنا پرمیشہ انگر اور شانتی دے تسلیتے ہر ایک ایک جیون کو بلیس کر آج بھی آپ کاغمنوں نے ہم سے بھی اس سمہمہ میں بدل جانا چاہیے ایشو کے نام سے مانگتے ہیں آمین حالیلویہ تو آج کی پراتنہ کوئی دوسرے کے ساشیار جرور کرے اپنے گوائی کو دینا نہ بولیں اب اپنے بھیٹ اپنی آفرین کو پرمیشہ کے راجی کیلئے لگ بول سکتے ہیں لگتا پراتنہ میں بنے رہے ہیں کسی نے بھی پراتنہ کرنا نہیں چھوڑنا ہے ہر دن آپ کو چرباب ان کی جمنی کے لئے پراتنہ کرنا ہے ہر دن مطلب ہر دن حالیلویہ تو پراتنہ میں بنے رہے ہیں پراتنہ میں یاد رکھیں پرمیشہ پہنچا کر اور بلیس کریں پرمیشہ میں سرودہ نندیت رہے ہیں حالیلویہ تو مسیح کی تیجی چینل کو جرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر دن کے پراتنہ کو سن سکے حالیلویہ اور اپنے بھیٹ اپنے ویڈیو کو پرمیشہ کے راجی کیلئے بول سکتے ہیں تو لگتا پراتنہ میں مجھے بھی یاد رکھیں پرمیشہ میں سرودہ نندیت رہیں تو آج کے پراتنہ کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا نہ بولے اپنے گواہی کو دینا نہ بولے آپ اپنے بھیٹ اپنی آفرنگ پرمیشہ کے راجی کیلئے بول سکتے ہیں اور لگتا پراتنہ میں بنے رہے ہیں آڑے رکھڑے رہے ہیں پرمیشہ میں سرودہ نندیت رہے ہیں حالیلویہ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرائیڈ فاسٹنگ پریئر دوپہ بارہ بجے اور سرودہ فاسٹنگ پریئر دوپہ بارہ بجے اور جو دونوں کے ٹائمنگ ہے سیم ہے دوپہ بارہ بجے ہوتی ہے تو آپ پرمیشہ کے بھون میں آ سکتے ہیں گھر میں آ سکتے ہیں اور تین دن بھی رہ سکتے ہیں پرمیشہ کے آشش کو لے سکتے ہیں حالیلویہ اور رویوار کی پراتنہ سبا جو نو بجے شروع ہوتی ہے نو بجے سے لے کے تین بجے تک تو اس کا حصہ ضرور بنے تھا کہ سچ ہو جائے آپ بلیسٹ ہو سکے آپ چاہے کوئی بھی کیوں نہ پرمیشہ کے بھون میں آ سکتے ہیں ریڈرز کو اپنے سکرن میں دیکھ سکتے ہیں اپنی بھیٹ اپنی آفرنگ کو پرمیشہ کے راجعے کے لئے بوائیں تاکہ پرمیشہ کے بھون جلدی سے جلد جم جمین لے سکتے ہیں اور بھون بن سکیں تو لگتر اپنی پراتنہوں میں یاد رکھیں فاسٹنگ پریئر بھی میں بھی جائیں حالیلویہ تو مسیح کی تیجی چینل میں جس میں صبح کی پراتنہ شام کی پراتنہ آتی ہے فاسٹنگ پریئر آتی ہے سرمن ساتھیں گواہی آتی ہے جو نوٹیفیکشن ابھی تک نہیں آرہی کیونکہ اپنے سبسکرائب نہیں کیا ہے اس لئے آپ سبسکرائب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں جس کا نام ہے مسیح کی تیجی چینل جس میں آپ پرمیشہ کی بلیسنگ کو لے سکتے ہیں سن سکتے ہیں ہم وچنوں کو حالیلویہ گواہی کو سن سکتے ہیں اور ہر رج آپ اپ ڈیٹ کو لے سکتے ہیں حالیلویہ تو سبسکرائب کریں نوٹیفیکشن بیل آئکن کو پریس کریں اور جو لوگ فیس بک کے تھو کل لوگ فیس بک چلاتے ہیں تو فیس بک میں بھی آپ پرمیشہ کی وچنوں کو سن سکتے ہیں اور جس فیس بک کا نام ہے پاسٹر دیپتی کلیان پرمیشہ کی تاریف اور انسٹرگرام میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی آپ اپنے سکرین میں دیکھ سکتے ہیں حالیلویہ پرمیشہ کی تاریف و دھنیوادیشہ تو پرمیشہ کو بلیس کریں اور میں سرگدوتوں کے باڑے کی گوشنا کرتی ہوں یشیو کی لومک کور کرتی ہوں آپ کے جنگی سپر بلیسٹ ہو رہا اور جاتا سپرچل بنے اور جاتا آتمک جیون میں آگے بڑھیں اور شیطان شرمندہ ہو اور آپ مسیح میں لگاتر بڑھتے چلے جائیں پرمیشہ سرودہ اندیت رہے آپ سبی لوگوں کو چاہمسے کی سبجن بلی حالیلویہ